اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج بہت ہی زبردست سی آپ لوگوں کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں ہینڈز اینڈ فیٹ کا کلر وائٹ اور برائٹ کرنے کے لئے ہاتھ و پیروں کے کلر کالے پن کو دور کرنے کے لئے بیسٹ ریمیڈی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے انڈ تک ووچ کرنا ہے آج میں بتاؤں گی کہ گھر کی ہی چیزوں سے کس طرح سے ہم ہاتھ و پیروں کا کلر ساف کر سکتے ہیں وائٹ اینڈ برائٹ کر سکتے ہیں اور ڈرلنس کو ڈارٹنس کو ختم کر سکتے ہیں تو فرسٹ انگیڈنٹ میں نے یہاں لے لیا ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے جو ہمارے گھر میں کھانوں میں بیکنگ سوڈا یوز ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے یہ ہماری سکن پر بلیچنگ کا کام کرتا ہے اور جتنا بھی ہمارے ہاتھ و پیروں پر میل گچال ہوتا اس کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن پر ایک لائٹن ایفیکٹ لے کر آتا ہے تو یہاں میں نے وائن ٹی سپون ایٹ کر دیا تھا نیکسٹ میں نے یہاں اس پر ایٹ کیا ہے لیمن ٹھیک ہے یہاں میں نے اس میں ہاف لیمن ایٹ کیا تھا اور اس دن دونوں چیزوں کو ہم لوگ کر لیں گے میکس اچھا پہلے تو ان دونوں چیزوں کی کر لیں گے بہت اچھی سی میکسنگ اب جو ہمارا نیکسٹ انگیڈینٹ ہے ٹرمیرک ٹھیک ہے اس میں میں نے جو ہے وان فور ٹی سپون اس میں ٹرمیرک ایٹ کر رہی ہوں راکہ ہمارے سکن پر جو بھی انفیکشنز ہیں جو بھی نشان نشان ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اب میں نے اس میں ٹرمیرک ایٹ کر کے اس کو پہلے کر لیا ہے میکس ٹھیک ہے ہمیں اس میں ساتھ ساتھ چیزوں کو میکس کرنا ہے میں نے اس میں ایٹ کریں ہوں گلیسٹرین تاکہ ہمارے ہینڈز اور فیٹ سوفٹ رہیں سموود رہیں ونٹر درہیں ہمارے جو ڈرائنس ہوتی ہے ہینڈز اور فیٹ پر وہ بھی نہیں ہوگی یہاں میں نے اس میں وان ٹی سپون گلیسٹرین ایٹ کی ہے کہ ہمارے جو ہاتھ اور پیروں کا جو ٹیکٹیا ہے وہ بلکل بیو سفت سا ہو جائے بن ٹی سپون ایٹ کر دیہ اب اس کو میں کرلوں گی میکس ٹھیک ہے ساتھ ساتھ انگیڈینٹس کو مکس کریں گے نا تو جو ہے پیسٹ جو ہے نا وہ ہمارا اس کو ریزلٹ بہت اچھا آئے گا تو اس طرح سے میں نے گریسین ڈال کے بھی اس کو مکس کر لیا ہے تو آپ پیسٹ کی میرے کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ میں یہاں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایلو ویرا جیل ٹیک ہے یہاں میں اس میں ون ٹی سپون ایلو ویرا جیل ایڈ کر دیا ہے اب ہم ہم سب چیزوں کو کر لیں گے مکس پیسٹ کی مکسنگ بہت اچھی سی کرنی ہے ایلو ویرا جیل ڈال کے ان کے بعد پیسٹ جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو اچھی سی جب آپ مکسنگ کریں گے تو اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اچھی سی مکسنگ مکسنگ کرنی ہے جن کے ہاتھ پیر پہ بہت زیادہ ڈالنس بہت زیادہ ہے ان کے لیے بیسٹ ریویڈی ہے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لیمن کا پیل اس پہ سارا یہ پیک لگاؤں گی اور اچھے سے اپنے ہینڈز اور فیڈ پر مساجنگ کروں گی بہت اچھے سے فائف ٹو ٹین منٹس تک مساج کریے گا ہینڈز پہ بہت اچھے سے کریے گا یہ جو ہمارے ڈارک نگلز ہو جاتے ہیں اس پہ اچھے سے مساجنگ کریے گا آپ لوگ کو نا ون ویک میں بہت اچھے اس کے ریزرٹس ملیں گے یہ ریمیڈی پہلے خود میں نے ٹرائے کی تھی اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو اس طرح سے اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے پیک لگاتے رہیے گا اور مساجنگ کرتے رہیے گا بہت اچھی سی مساجنگ کریے گا اور کرنے کے بعد نا فائف یا ٹین منٹس تک اس کو اپنے ہینڈز اور فیڈ پر چھوڑ دیے گا تھوڑی دیر اس طرح سے اچھے سے کریں گے جتنا بھی میل ہوگا ج جتنا بھی جتنی بھی ڈرٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور کلر بھی بہت فیار ہو جائے گا جن کا جو ہے وہ ڈرائنس کی وجہ سے ہاتھ پیروں کا کلر بھی بہت زیادہ ڈل ہونے لگتا ہے تو یہاں میرا ہینڈ دیکھ سکتے ہیں واش کے لیے فرسٹ ہی یوز میں اس کے اتنے اچھے ریزرٹس آئے تھے اتنا زیادہ میرا ہینڈ کلین ہو گیا تھا تو جب آپ لوگ اس کو یوز کریں گے ون منت آپ لوگ کے جو ہے نا ون منت بعد آپ لوگ کے ہینڈز اور فیڈ میں ب بھرک لگے گا سوف بھی ہو گیا تھا سموت ہو گیا تھا پلس یہ کہ اس پہ کوئی ڈرائنس بھی نہیں آئی تھی تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو ویک میں ٹو ٹائم سے ٹری ٹائم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ہینڈ واش کر لیا تھا اب ہمیں ہینڈ میں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں تھوڑا سا کوکونٹ آئل لگانا ہوگا جب آپ لوگ اپنے ہینڈز اور فیڈ واش کر لیں اچھے اس کو ڈرائے کرنے کے بعد ہاتھوں پیروں پر کوکونٹ آئل ہلکا سے مساجن کر کے اس کو لگا لیے گا فائف منٹ تک تھوڑا سی مساج کریں گا تاکہ آئل جو ہے وہ اچھے سا آپ کی سکن میں ابزورب ہو جائے اس طرح سے لگا کے اس کو چھوڑ دیئے گا تو جو آپ لوگ کو ریزرٹس ملیں گے بہت ہی امیزنگ ریزرٹس ملیں گے ڈرائنس ختم ہو جائے گی ڈنلیس بھی ختم ہو جائے گی ونٹرز میں بہت زیادہ ہاتھ و پیروں کا کلر خراب ہو جاتا ہے کالے کالے سے ہو جاتا ہے ڈرائنس کی وجہ سے تو جب آپ لوگ یہ ر سموت رہیں گے کالر بھی بہت اچھا ہو جائے گا تو ٹرائے بھی ضرور کریے گا کومنٹس میں اچھا سا فیڈبیک دیے گا اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈی سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکے اور میں اسی طرح سے اچھے اچھی ریمیڈیز آپ لوگ کے لیے لے کر آتی رہوں گی ٹرائے ضرور کی کیا کریں اپنے سکن کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں ہاتھوں پیروں جس طرح ہم اپنے فیس کی کیر کرتے ہیں ہم اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پیروں کی بھی بہت کیر کرنی چاہیے تو بیسٹ ریمیڈی آپ لوگوں سے شیئر کیا اور ایزیلی یہ چیزیں آپ لوگوں کو گھر سے یہ مل جائیں گی اپنا بہت سارا رکھنا ہے خیال تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ